اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوص جوزی خنرم اور آج آپ کے ملاقات ایک ایسی شکرسیت سے کروا رہے ہیں جو ہائی ٹیک گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹیف ہیں اور ایف پی سی سی اے ای کے زونر چیئرمن ہے تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر عشق صاحب سے ان سے ہم ان کے بچپن جوانے اور یہاں تک کے سفر کے مطلق معلومات جائیں گے اور کیا کہہ راست ہوئی ہے ان کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہیں آئیے اب ملتے ہیں ڈاکٹر عشق صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والیکم اسلام دیکٹر صاحب یہ جو کامیابی بسفر آپ نے دیکھنی ہے بچپن سے لے کے اب تک تو کیا پایا آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اپنی موجودہ پوزیشن اور اپنے بچپن کو ساری چیزوں کو کمپائل کر کے تو بہت مختصر اگر الفاظ میں بولوں گا تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بین مسلم ہمارا ایمان اور اقیدہ ہے اور اونا بھی چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور اس کے حکم کے ہی تابع ہے جو بھی آج میں ہوں اس میں سب سے پہلے اور حتمی طور پہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے میرے ساتھ تو میں آج اس مقام پر ہوں اور باقی اب دنیاوی لحاظ سے اگر بات کریں تو اس میں میرا بڑا سٹرونگ بیلیف ہے کہ محنت اور دیانتداری یہ دو ایسے بنیادی جو ہے نا فیکٹرز ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے دنیاوی کامیابی کے لیے بزنس میں کامیابی کے لیے جوب پروفیشن کسی بھی جو ہے نا میٹیریل اسٹیک اگر آپ ورڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے بہت زیادہ دیانتداری اور بہت زیادہ محنت دونوں میں سے اگر ایک میں بھی کمی ہوگی نا تو پھر وہ خاطرخواہ نتائج نہیں آتے جس کی کہ ہر کوئی انسان خواہش تو کرتا ہے لیکن اگر وہ ان دونوں چیزوں میں کہیں بھی ڈیفیشنٹ ہے تو پھر اچیویومنٹس کا وہ لیبل نہیں ملتا وہ انگلیش میں بھی کہا جاتا ہے نا first deserve then desire تو deserve کرنے کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو چاہیے آپ محنت بھی کریں اور دیانت دیاری بھی کریں اور پوری وہ جنہ یہ تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے آپ نے محنت بھی تسلسل کے ساتھ کرنی ہے اور ساتھ میں دیانتداری کا بھی تسلسل کائن رہنا چاہیے پھر ہی آپ کو جو ہے کامیابی آپ کے قدم چھونے تو ٹرک سب بچپن میں آپ کیسے تھے آپ زدی تھے شرمیلہ تھے رومانٹک تھے اور میٹی تھے کیا تھے آپ دیکھیں جو بچپن کو اگر میں پری میٹرک کہاں گر بتاؤں نا آپ تو میں اس میں بہت شرارتی تھا اور زردی بھی تھا اور اس کی وجہ سے پیرنٹ سے جو ہے وہ گوشمالی بھی خوب ہوتی ہوتی تھی اور وہ پرت شردت گوشمالی بھی ہوتی تھی جیسے میں آج میں اپنا سمجھتا ہوں کہ وہ جو گوشمالی تھی نا ایکشلی اس ہی نے میری پرسنیلیٹی کی ٹرمینگ کی اور جو میرے وہ کہتا ہے نا کسی مجسمہ ساتھ سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ ہی طرح اچھا سکلپچر کیسے بناتے ہو وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا سٹون ہوتا ہے اور اس کا میں ایکسٹرہ سٹون جو نا میں وہ ریموو کر دیتا ہوں تو میرے بھی سکلپچر میں میرے پیرنٹس نے میرے والدین نے جو میری وہ پرت شردت گوشمالی کی اس سے انہوں نے سٹون سے ایک جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے بھی ہے یہ سکلپچر بنا میرے والدین کی محنے سے اور وہ جو گوشمالی کر دیتا وہ پیار ہوتا تھا کہ وہ مجھے تو میرے والدین کا بہت زیادہ بلکہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے پاس سیکنڈ لارجس جو ہے نا جو موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ میرے پیرنٹس کی میرے ساتھ انتھک محنت اور پیار دونوں چیزیں تھیں پیار بھی بے انتہا کرتے تھے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے پیار بھی بہت کرتے تھے اور ان کو ہر وقت جو ہوتا تھا نہ گئی ہوتا کہ میری شخصیت میں جو وہ مصوت جو فیکٹرز ہیں وہ کوٹ کوٹ کے بھر سکتے تھے نا انہوں نے بھرنے کی ساری زندگی کوشش کی اور آج میں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے والدین کی محنت اور دعائیں اکیلی دعائیں نہیں ہیں انہوں نے محنت بھی کی میرے ساتھ انہوں نے ابا جان نے امی جان نے اللہ مغفرت کرے دونوں بھی انہوں نے میری ایک ایک چیز کو نا ٹیون کیا انہوں نے پتا تھا یہ زدی مچھا ہے ڈاکٹ صاحب ایک چیز بتائیے گا جو آپ کے مدر تھی اور جو آپ کے والدین صاحب تاہیر پڑے ٹکھے نہیں نہیں بالدہ تو میری اس فر از ای نو وہ محلی پرائی بی سکول کی ایڈوکیشن تھی پرائی بی سے اوپر نہیں گئی تھی والدین صاحب جو میرے نا وہ ایک کمرشل بینک کے ایک بڑے اعلیٰ عدے سے وہ ریٹائر ہوئے تھے بینکنگ کا اور بزنس کا جو تھا وہ بھی سمجھیں میری جو گرومنگ ہے میں اکثر اپنے جو بینکر دوست ہیں یا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے تو گود ہی ایسے انسان کی آنکھ میں نے ایسے انسان کی گود میں کھولی کہ ان سے میں نے جو ٹائکون سے وہ ٹریک سے بھی کیا ہے اور ٹائکون سے ٹریک میں جاتے بھی لوگ کو دیکھا تو وہ دونوں کا جو ایکسٹیکٹس ہیں یہ کہ why people how people they became from trash to ٹائکون and why some ٹائکون they went down to trash can تو وہ دونوں کے جو فیکٹر سے کامیابیوں اور نکامیوں کہ یہ میں اپنے باجان سے بچپن سے سنتا آیا تھا اور یہ سمجھے education جو تھی میری what to do and what not to do یہ میرے والد صاحب کے جاب کی ویسے profession کی ویسے وہ میرے جو تھی میری brain میرے میرے میٹر میں اس کی injection جائنا وہ since my childhood ہی مجھے اس کی feeding ہوتی رہی اور وہ آج ہی میں کہتا ہوں کہ میرا بہت بڑا سرمایہ ہے اور وہ میری رہنمائی ان باتوں سے آج بھی ملتی ہے اور جب بھی میں کوئی business planning رننگ کرتا ہوں سٹیٹیجز بناتا ہوں کوئی اپنا لائے حمل تیار کرتا ہوں انٹریکٹ کرتا ہوں نئے پروجیکٹ سوچتا ہوں دیکھتا ہوں تو اس میں وہ ساری ایجوکیشن جائنا میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑا ہی انمول میرے والد صاحب کی طرف سے ملتو فاملہ ہوگا ہے جس کو آج کہری کار رہا ہوں آج ایجوکیشن تو ٹھیک ہے اور ایجوکیشن کا مطلب بھی فورمیشن ہے تو دادی بھی ہوگی دادا بھی ہوگی سب پنجابی دیکھیں یہاں تک میرا خیال ہے کہ میرے ایک دوست بڑے دانشوہر ہیں وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا موجودہ جو دور مغال میں رہ رہے ہیں یہاں ہم تعلیم کی طرف تو توجہ دیتے ہیں سپینڈ بھی کرتے ہیں خرچہ ہر کو اپنی اپنی بسات کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ پڑیں لیکن ہم تربیت کو ہم اگنور کر رہے ہیں میرا یہاں بڑا سخت اختلاف ہوتا ہے اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دوستوں کے بچے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارا میں سے کہتا ہوں ایڈوکیشن سیلنگ شروع ہو گئی ہے دو دو ڈھائیڈے سال کے بچوں کو میں تو کہتا ہوں پھینگ ہی دیا جاتا ہے یہ بڑا ہی انفارشنیٹ ہے بچے تربیہ سے محروم ہوگے اور آپ نے دو دو ڈھائیڈے سال کے بچوں کو وہ جو سکول کے اندر ہوتی ہیں میرز جو ان کے حالے پھلے اسے بھی پیچھے بات نہیں کون کون سے بن گئے دو دو ڈھائیڈے سال کے بچوں کو وہاں پھینگ دیا جاتا ہے اور صرف میں تو یہ کہتا ہوں یہ اپنی جو ذمہ داری ہے نا ہمارے بچے ہمارے بچے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے وہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور انہیں میرا ان صاحب کے لئے یہ پیوام ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے جس کا خطرہ ہے کہ انہیں بھوتنا پڑے گا اس کو ذرا وہ ویسٹ پہ نظر ڈال لیں کہ ویسٹ میں اب جو جنریشن اس وقت ساٹھ ستر سال کی عمر میں ہیں ان کی جو جنریشن جس کو انہوں نے اگنور کیا تھا آج وہ جنریشن جو پچیس تیس چاریس سال کے پیٹے میں ہے وہ اپنے ان ایلڈرز کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے جو آج کے پیرن دو دو ڈھائی ڈھائی سال کے بچوں کو سکول میں پھینک رہے ہیں وہ تیار رہے ہیں وہ نتیجہ بھوگت رہے کے جو ویسٹ میں آج کے ایلڈرز بھوگت رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایک سنگین اور ڈراؤنا اس کا میڈیکل کو میرا پروفیشن ہے میڈیکل ایسپیٹ سے میں آپ کو پتاتا ہوں اس کا منموم نظر آرہے نا موس سوزائیٹی کا علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں آپ اگر ایلڈرز میں نومونیا جو کلینیکل کار آف ڈیتھ نومونیا ایز ون آف دی موسٹ جو نا دومینیٹنگ فیکٹر ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے وہ وہ ریٹائر ہوئے اپنے اپنے پارٹنر میں لگ بیٹھ گئے جا کے رہتے ہیں بیچارے ہفتہ ہفتہ بعد ان کی ڈیٹ باڈی نکل دی نومونیا اور نومونیا ان کا انفلینزا سے نومونیا میں کنورٹ ہوئی تا کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے بچے اور بڑے بڑے جو اس لیے ہمارے ایڈرز میں ہمارے بزرگوں میں ہمارے جو بڑی عمر کے ہیں ان کی نگے داشت بچوں کی طرح ہی کی جاتی ہے اور ان کا ہمارے ہاں انفلینزا کا نومونیا میں کنورجن بہت ہی کام ہے میرے خیال میں اگر ہم ویسٹ کا ایسپیشلی ویسٹ یورپ اور اگر امریکن جو ایلڈرز ہیں ان کا نومونیا میں مبتلاح ہو جائے نا انفلینزا کے نتیجے کے طور پر اس کی رشیو ہمارے کمپیرٹری میں کہتا ہوں ہمارے اگر ہے نا نائنٹی اوٹ جو نا انفلینزا کے لوگ نومونیا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اسی ان کی اسی بے احتیاطی کا یا غفلت کا جو انہوں نے ارتکاب کیا جو انہوں نے اپنے بچوں کو گیر نہیں کی ان کے سال ٹائم سپینڈ نہیں کیا ان کو اپنے سال کر دیا اس کا شاخصانہ وہ قوم بھوگت رہی ہے مجھے یاد میرا کہل میں پانچ سال سے بڑا تھا جب میں سکول میں کلچو ہمارا بھی ہی تھا پانچ سال تو ہمارا بھی ہی رہا تھا ماشاء آپ کے پاس علم کے دخائر ہیں تو لیکن ناظرین آپ کے بچپن کی کچھ بات سننا سب سے پہلے چاہیں گے اچھا کون سی باتیں آپ کو بہت بری لگتی تھی تین چار پانچ سال کی بچپن دیکھیں مجھے شلجم بہت بری لگتی شلجم کھانا مجھے شلجم پسان نہیں تھی اور اس ویہا سے والدہ نے والدہ نہیں روما نے بہت اسے اظہار کیسے ہوتا تھا اس ہے وہ جو پورت شدد گوش مالی تھا شلجم کھانے پہ میری ہو جاتے اور میں آپ نے بات بڑا پرانی چھیڑ دی تو مجھے جو آلٹرنیٹ میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ پٹائی ہونی اگر زیادہ اور بڑا کوئی مانے زید گی تو میں جو آلٹرنیٹ دیا کرتا تھا پیرنٹس کو شلجم کے آلٹرنیٹ وہ میں جو بوائیڈ رائس نمک اور گھل آلٹرنیٹ مجھے کھا لیا کرتا تھا تاکہ یہ نہ ہوگا آپ نے اس کا پولیٹیکل حال نکال لیا بوائیڈ سلیوشن یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی ہرنکا گوش لائیں تو میرا آلٹرنیٹ پھر جو میری ہوتی تھے تھکائی مرلہ پچھتا تھا لیکن چڑھگیاں بہت پڑھتے سبزی ساری سبزیاں کھانی چاہیئے وائٹمانز ہوتا لیکن وہ مجھے پسان نہیں تھے آچھا بچ میں خواہش ہوتی ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی میں بڑا ہو کے ابھی تو مجھے نہیں مل رہی لیکن میں بڑا ہو کے نہ اپنے پاس بگر ایسی کوئی خواہش ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو خواہش تو میرا خیال اللہ تعالی نے انسان کے ذہن میں چیزیں تو بھری ہوئی ہیں تو خواہش بتائی کہ بہت زیادہ خواہش ہوتی بہت اچھی گاڑیوں بڑی اچھی کار کی جو تھی خواہش وہ میری سب سے پہلے میرے دماغ میں اس نے سمجھے اپنی جڑے پکڑی تھی اور اس کے بعد جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو بڑے گھر کی مجھے یہ میری خواہش بڑے گھر کی خواہش تو کافی بڑے ہونے کے بات میٹرک سے پہلے کی جو بڑی خواہش تھی وہ اچھی اور بڑی کار تھی اور میٹرک کے بعد تھوڑا سا جب شعور کی آنکھ کھولی جب تین ایج سٹارٹ ہو ہے پھر مجھے محبت کی واردات ہوتی ہیں یہ میرے خیر انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا بلگہ جس کو نہ ہوئی اس کو سائی کو انیلیسز کرانا جائے جنہوں نے یہ مکمل اقرار کیا ہے 99% لوگ کو جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں تو پیار محبت کرنا بڑی ذہین سے آپ چھوٹ میں جو میرے اگزیم وغیرہ سلائیٹ لی یو سلائیٹلی ابو ایوریج لائن میں کبھی بھی ٹاپ سکور صرف میٹرگ میں میرا ہوا تھا میٹرگ میں مارش مارش میٹرگ میٹرگ میرے مارک سے اس میں میرے میرا آیا تھا گورنمنٹ کاری لاہور میں اس کے بعد میں آپ کے بابا نے کوئی انام رکھا ہوگا میٹرگ میں میرے بابا صاحب اس وقت بینک میں جوب کرتے جائے ملازم آدمی کی محدود وسائل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابا جان نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا توفہ دیا ہے مجھے بینک میں ملازم ہوتے گورنمنٹ کاری لاہور میں مجھے داگل کرایا اس وقت ہمارا جان مجھے یاد پڑھا ابا جان کی جو پوسٹنگ دی گوجرہ میں ملازم گوجرہ سے گورنمنٹ کاری لاہور میں پڑھانا اور ہوسٹل میں جو رکھانا دس وقت بگ سیکریفائز بچ جی فادر کینڈو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میرے جو ایکس وقت تین اس کے ٹوشن فیز اور بورڈنگ لوجنگ کے وہ میرے والد ساگ کی ٹوٹل سیری کا فورٹی پرسند تے تو فورٹی پرسند بہت بہت بڑا سکریف اچھ دب سم یہ بتائی کہ پہلے اس کی بھارداد کبول یا پیار کی یا محبت کی جائش کی میرا خیال یہ گڑے مرز نائب بڑے آم انٹریو ایکس لوگ آپ میں یہاں میں آپ کو یہاں ایک دلچس بات بتاتا ہوں میری اچھا اس بات بڑے زور سے مارتے زندگی کی علامت ہے جی زندگی کی آج میں آپ بڑی مذہ کی بات ہوں یہ میں کوٹ کرتا ہوں ماں کے پیار کی میں یہ کہتا ہوتا ہوں یہ معنی معنی مدر یہ معنی ماں اور باپ کا فرق ہوتا ہے جب جو بیٹا ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے اس کا پہلا افیر ڈسکلوز ہوتا ہے تو جو ماں ہوتی ہے وہ فرق ہے مہار باپ شیئر 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 سے بہت شکر آج بھی مجھے بڑے اس دور کا خوبصور جو آپ کو بہت پسند اس دور ہاں وہ شیئر ہے بہت کومن نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا جو ہو گیا محبت میں نا کام مجھے تو کوئی اور کام کرنا میر تکی میر میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ آج کی ہماری جنریشن ہے نا تینیجر جو 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 میٹریک سے آنور جا رہے ہیں ان کو اس پر لذت نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے یہ جو ایجوکیشن سیلنگ ہے حقیقت ہے تعلیم فروشی ہے اس میں کوئی ہریٹیج ہے ہماری سکتا مجھ بڑا غصہ آتا ہے کہ وہ رومان پڑھ رومان میں یہ ہوا تھا سیزر نے یہ کیا روٹر میں بھی تو ہل وید وہ اس کے باپ تب جائیں دیکھیں وہ سان ہماری ہسٹی خوبصورت نہ ہو دیکھیں میرا اس میں علم کی تو کوئی حد نہیں جب ایف ایسی میں داخلہ لیتا ہے تو اس کے ساتھ برین سرجری جو نہیں ڈسکس کی جا سکتی وہ جس نے نیورو سرجر بن وہ جا کے پڑھ لے سیمیل میں یہ باقی ہیسٹری ہے سب کانٹیننٹ کی ہیسٹری پہلے بڑی ریچ جو نیشلی یہ بچوں کو پڑھانا چاہیے یہ سب کو آنی چاہیے اب اس کے بعد جو اگلا لیول ہے یورپین ہسٹری یا رومن ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے ایجپشن ہسٹری پڑھنی ہے وہ پڑھے جس نے جا کے اس میں سپیشلائز کرنا ہے اگر اس نے ہسٹورین بننا ہے اگر اس میں آپ نے ہسٹری پڑھانی چاہیے اسلام ہسٹری کے بعد اس سب کانٹیننٹ کی ہسٹری پڑھانی چاہیے اب جو میٹرک تک کے بچے ہیں ان کو یہاں تک رکھنا چاہیے اگر آپ جو فیشن چل پڑا ہوا ہے اگر اس میں جا کے تو جو 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 میں جائیں اگر وہاں بھی میں تو دن کنفائن یور کٹ سو اسلام ہسٹری اور سب کانٹیننٹ ہسٹری پھر اسیاء پہ جائیں تو یہ بہت میں دیکھتا ایک چیز اور بتائیے ماشااللہ آپ کو روکنے کچھ دل تو نہیں چاہتا لیکن ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت شوٹن میڈیا گیا تو دور نہیں تھا تو آپ کن سی ہوپیز تھی آپ کی کھیل مکی کھیل میں ساری کھیل نہیں میں کھلتا تھا کرکٹ بھی کھلتا تھا ہاکی میں تھوڑی زیادہ گولی ڈنڈا سے شروع ہوگی گولی ڈنڈا جو میرے نا آج گوہ میں کنورٹ ہوگیا جب گوہ خیلی نا مجھے میرے کوچ بڑے نفیس انسانوں مجھے بڑا بتایا کہ خان صاحب میں نے گولی ڈنڈا اور ہاکی دونوں کھلی ہیں دونوں کو ملالے تو جو ہوتی جو ہوتی چیمپینشپ بغیرہ اس میں میں کھیلہ کرتا تھا جو 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 ملکہ نور جہاں آتا ساری مجھے اچھے لگتے سی گل پھر اس کے بعد مکیش منہ ڈے رفی اور حیمد کمار پاکستان گانے کی کوشش اور کوئی سکھنے کی کوشش کوش کوئی لیکن گایا کرتے بجانا بجانا بینجو ہوتی تھی آئی گائے بھی ہوگئی تو وہ بجانا مجھے شوق تھا اور کچھ کلاس فیلو تھے جب میں گورنمنٹ کالی میں مجھے یہاں کلچرل سوسائیٹی بڑی سٹرونگ ہاں جی آئی بڑی سٹرونگ تو وہاں ایک بڑے بڑے یہ جو لنکی مغفرت کرے استاذ امانہ تلی خان یہ کرتے تھے مجھے وہ عزاز حاصل ہے کہ میں یہ دونوں بھائی آیا کرتے سے تو ابھی بھی میں کوٹ گیا کہتا تو میں اتنے خوبصورت وجی انسان بڑے کام دیکھے اتنے خوبصورت تھے نا سوسائیٹیز کی بار مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ روڈ لیول تھوڑا ہائی ہوتا تھا تو کئی دفعہ ہم نیچے بیٹھے ہوئے تو آکے کھڑے ہوئے گاڑی سے اترے ہیں سفید رانکی شال اور پر بار لگتا تھے کچھ ہزادے کھڑے ہیں بادشاہ کھڑے ہیں یعنی وہ ان کا سٹائل ہی اور جو پھر ان کی آواز ہے اس کے اوپر کچھ بولنا شروع پہلے چاہیے تو وہ جو تھا گورنمنٹ کالجی کا ایک سوئی ہے وہ میں سمجھ ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنا شورٹ بجٹ ہونے کے باو جو انہوں نے دیا ہے وہ آج بھی میں سمجھ ہوں کہ میری پرسنیلٹی کا بڑا ڈومینیٹنگ وہ پارٹ ہے اور ابھی بھی میں اپنے مادر انسٹریوشن کی خدمت کرتا رہتا ہوں پیشلے دونوں وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے انہوں نے ایک بیولوجیکل ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا تو ہائر سکول جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ان کی طرح سے ان کو بڑی ضرورتی ہے لکی میں نے ان کو فنینشل بھی کیا خود مجا قطر اسلام ان کے ساتھ دیفن اس پروجیکٹ